اللہ کے نبی نے فرمایا ایو عرل اسلام او خق مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے تو صحابہ نے کہا الجہاد یا رسول اللہ جہاد اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے صحابہ نے کہا جہاد تو آپ نے کہا وَحَسَنُ وَمَا هُوَ بِهِ ہاں ہاں جہاد بہت اچھا عمل ہے لیکن سب سے بڑا عمل نہیں ہے سب سے مضبوط عمل نہیں ہے انہوں نے کہا جی اَسْسَلَىٰ نَمَاز تو آپ نے کہا ہاں وَحَسَنَةٌ وَمَا هِيَ بِهَا نماز بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں سب سے اعلیٰ سب سے اوپر سب سے مضبوط نہیں تو انہوں نے کہا جی الْحَجِ حَج تاب نے کہا حج بھی بہت اچھا عمل ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے پھر صحابہ نے کہا جی روزہ آپ کا روزہ بھی بہت اچھا ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیں ہمیں تو نہیں بتا تو ہمارے نبی عبادات سے اوپر لا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو عبادات پہ قائم کر دیا ہر آدمی نمازی بن چکا ہے ہر آدمی روزہ دار بن چکا ہے ہر آدمی مالدار زکاة دینے والا بن چکا ہے اور ہر آدمی حج کا جذبہ پیدا کر چکا ہے اب آپ ان کو اخلاق پیلانا چاہتے ہیں چونکہ اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے اسلام کو تشبیع دی گئی ہے گھر کے ساتھ بنی الاسلام علا خمسن تو بنیہ کا لفظ عمارت پر بولا جاتا ہے تو اسلام کی بنیاد میں ہے کلمہ نماز روزہ حج زکاة اگر اس مسجد کی بنیادیں بھر دی جائیں تو اس کو مسجد تو نہیں کہیں گے ہاں جی بنیادیں ڈال دی ہیں چھت ڈالنی ہے جب چھت پڑے گی تو پھر یہ مسجد کھیلائے گی تو اسلام کی بنیاد قائم ہو چکی تھی اب آپ چھت ڈالنا چاہتے تھے چھت کیا ہے وہ اچھے اخلاق ہیں تو اب آپ ان کو اوپر لا رہے ہیں اوپر لا رہے ہیں تو آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے وہی کہا جو انہوں نے ابھی سیکھا تھا نماز روزہ جہاد حج لیکن آپ نے سب کی نفی کر دی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں کہا اچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں تو آپ نے فرمایا اِنَّ اَوْثَقَ عُرَ الْإِسْلَامِ الْحُبُّ لِلَّهِ وَالْبُغْضُ لِلَّهِ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لئے محبت کرنا ہے اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لئے محبت کرنا ہے اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ محبت ہے اللہ کے لئے بغض ہے اللہ کے لئے محبت ہے یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے تو بھائیو یہ چھوٹا سا معاشرہ اسلامی بن جائے اس کے لئے بنیاد میں نے پہلے بتا دی اب چھت بتا رہا ہوں وہ ہیں اچھے اخلاق اللہ تعالی نے جب ہمارے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے کہا درمیانی پڑھو میں نے ابھی بتایا تبلیغ میں دکھ زیادہ جھیلا تو اللہ نے کہا درمیانی چلو لیکن جب اللہ کے نبی نے اخلاق بلند کیے اخلاق تو اس پر بھی اللہ تعالی فرماتا میرے نبی جرہ اتنا نارم نہ ہو تھوڑا سا سخت ہی دیکھا آنکھیں دیکھا تھوڑا شونشان کر ہیں تو میرے رب نے کیا کہا وہاں میرے رب نے آپ کے اخلاق کی جیسی تعریف کی ہے آپ کے کسی عمل کی ایسی تعریف نہیں کی نماز کو کہا معتدل اعتدال دعوت کو کہا اعتدال اور اخلاق کو کیا کہا انکا لعلا خلق نغضین اور اس کو طاقت پہنچائی قسم اٹھا کے نون پھر قسم اٹھائی قلم کی جو علم کا ذریعہ ہے والقلم وما یسترون مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر ما انت بنعمت ربک بمچنون و ان لکل اجرن غیر ممنون ان دو آیتوں کو چھوڑ کر اگلی جو آیت آ رہی و انکا لعلا خلق عظیم اے میرے محبوب میں قسم اٹھاتا ہوں قلم اور اس کی تحریر کی تیرے اخلاق بڑے آلی شان ہے مرہ دل بدل دے 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 میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے مرہ دل بدل دے